نہیں کرسی کی جنگ نہیں ہے جی کرسی کی جنگ کس طرح ہے کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے حسن ابن علی نے ہی صلاح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلاح کی تھی اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا بیس سالہ دور اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا کیوں وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلاح کا پپان دوں گا یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ان میں بڑی بغاوت تھی تو کرتے ہیں نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جمبر جی شہید ہو جائے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلاح کا پپان دوں ایک امید لگی بھی تھی کہ جن شرائط کے تیعت انہوں نے صلاح کی تھی اب وہ شرائط بھی میں نے اس سلسل پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہے کہ وہ کن شرائط کے تیعت صلاح ہوئی تھی اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ایمان لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گولی صلاح ہو گئی تھی کسی امید کے اوپر ہوئی تھی یہ الاسطیاب ابن عبدالبار کی کتاب ہے اس میں موجود ہے الاسابہ ابن عثیر کی اور اس کی شرائع جو ہے وہ عصد الغابہ کی شرائع الاسابہ ابن عجرس قنانی کی البدایہ والنہایہ میں فتو الباری میں ابن عجرس قنانی نے صحیح بخاری کے عدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کی ہے کہ یہ پانچ بڑی بڑی شرائط تھی نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے اور جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا وہ آپ اس پانفلٹ میں پڑھ لیں اور میں اکثر بیان کرتا ہوں میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ رسرچ پیپر یہ 5 بھی اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر ہے ریپلائی ٹو مولانا علیاس قادری ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں اس میں نے سب کچھ بیان کی نمبر دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورہ پہ چھوڑیں گے کوئی نہیں شورہ کیا اپنے بیٹے کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ چار سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کرتی نمبر تین سیدن علی ابن عبی طالب کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد ہتیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی انتقامی کاروائی کیا ہوئی حجر ابن عدی کا قتل کروایا المسلح حاکم میں پورا چپٹر موجود ہے وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فدہ کیے تھے انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھو دی گئی تو پھر انہوں نے کہا تھا المسلح حبی ابن عبی شعبہ میں بھی حاکم میں بھی آپ کو مل رہے گا کہ مجھے میرے خون علود کپڑوں میں دفنانا میں پولیس رات پر معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا یہ وہ نظرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی وہ بڑی نراز ہوئی تھی یار اتنے جیئے صحابی کو تم نے اس بات کے پر قتل کروا دیا ہے کہ انہیں اتراز کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو اس بات کے پر آپ بندہ مروا دیتے ہیں تو چوتھا آل محمد کے لیے جو خمس ہے مالک نیمت کا پانچمہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفہ راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے یہ واحد شرط ہے جس کے پر عمل ہوا ہے اور پانچمہ سیدنا علی بن عبدالعزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا وہ کارنامہ بتا دے تو آپ کے بزرگوں نے جو کارنامہ کیے وہ کھل جائیں گے وہ انہی کے کارنامہ تھے جن کو عمل بن عبدالعزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ جب یہ سارے کی ساری شرائط پامال کی گئی پھر یزید کو حکمران بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر حضرت عسین نے اس کے لیے قیام کیا باقی اگر آپ کہے نا کہ یہ کورسی کی جنگ تھی کورسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی محالبت کرتے تھے وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کوئی اگزسٹ کریں اس سسٹم کے ساتھ پھر یہ میں بجھتا ہوں کہ حضرت عسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں باقی پوری آپ نے تین بریازموں میں ریایہ پھیلی ہوئی ہے زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے تو آپ عسین کو چھوڑ دیں اس کے آل کے پر کیا کر لے گا وہ لیکن وہ پتا تھا کہ عسین اگر بیعت کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شریع حکومت ہو گئی ہے تو ایک قسم کا ایک فتوہ مل دے گا عسین کو پتا تھا اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اپنے خون سے قیامت تک کے لیے دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو وہ مثال کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا سچ کے لیے کھڑے ہوگی تو حضرت عسین ابن علی کا جزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا